موسیقی بھائی کیسے دیکھتے ہیں جو ہم نے سٹریٹیجی چینج کیا آج تو آپ مختلف چینج پر اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے میں چاہ رہا ہوں تھوڑی ڈیفرنٹ چیز ہو اگر میں آپ سے ساجد خان کے حوالے سے بات کروں پہلے جب وہ آیا دوہزار اکس میں کہ اس کے بولنگ ایکشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی لیکن آپ سمجھتے ہیں اب کچھ چینج آیا وہی ویسی بولنگ کرتا ہے اس نے بنگلہ دیش میں دوہزار اکس میں بارہ وقتیں حاصل کی اس کی بولنگ کے حوالے سے ایز این آف سپنر آپ کی کیا اپینین ہے نہیں اکبال میرا نہیں خیال کہ اس نے بہت کوئی چینج کیا اس کی ویرییشن ویسے ہی ہے اسی طرح کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ایک لائن پہ جو ہے وہ بولنگ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں ترن ہے چلیں اس کو ہم دیکھ رہے تھے کہ جی پچھ ایسی ہے لائن اور لائن جو ہے اس کی بہت زبردست ہے اور ویرییشن جائرہ ہے پاسر ون بھی کر رہا ہے اور جو ہے لمبا ٹرن بھی کر رہا ہے گورو میں بہت عرصے بعد دیکھا کہ جو ہے نا وہ گورے جو ہے پریشان نظر آئے مجھے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمارے ٹائم میں بھی آپ نے ذکر کیا سارا کچھ تھا پہ یہ پریفیشن بہت زبردست کی گئی اور جائرہ ہم اس کنٹری میں ہیں ہم اپنے حساب سے کریں گے جو بھی کرنا ہے آپ اس پہ کوئی کچھ بھی کہتا رہا ہے ای سی سی تو ڈیفنیٹلی اس کو دیکھیں گے کوئی ڈیجرس پسٹو نہیں تھی نا سب کچھ تھا جس پہ ہم نے پچھلے ملتان کی بات کی تو یہ تو سب ڈیسٹرپ کرنے والی باتی ہیں پٹ کریٹ گو تو ان لو کو اور آکر جاوے دیفنیٹلی میں اس کو کریٹ دوں گا کہ اس نے آن کے سارا کچھ جو ہے اکبال دیکھو آپ کا ایک بندہ جو کوچ کو مشورے دے رہا ہے ازر محمود وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس پائے کے سپننر نہیں ہے اب آپ مجھے ایک چیز یہ انہوں نے کام کیا تھا جب یہ یوئی میں تھے اکبال اور انہوں نے یہ کام کیا تھا ابھی آج تو اچھا دن ہے میٹھا میٹھا کانے والا دن ہے ابھی یہ باتیں کروں لیکن نکوی صاحب کو انہوں کو اٹھا کے سیک کرنا چاہیے اس لیے سیک کرنا چاہیے کہ یہ اندر بیٹ کے کون سے اتنے دنوں سے کام کر رہے تھے یار وہاں ہم سیلیکٹر تھے ایک بار ہم نے وہاں یوئی میں سری لنکا سے میچ تھا وہاں چار پاس رول رہا ہے یہ بولنگ کوشت تھے چار پیسر ڈال دیئے وہاں پر اٹھا کے جیسے بنگلہ دیش کے خلاف ڈال دیئے راولپنڈی ٹیس میں چلے وہ تو پچھ نظر آ رہی تھی یوئی کا تو اکبال آپ بھی جانتے ہیں میں بھی وہاں تو اتنی گرمی ہیں وہاں کیا گراس کیا کچھ انہیں چال دیئے اب جب یہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا کہ اور انہوں نے برکس ڈالے سپنر ڈال دیئے یہ واپس آئے تو میں نے بولا یار تم کیا تم انہیں کچھ نہیں بولا تو کہنے لگے مجھ سے تو پوچھتے ہی نہیں ہیں اب آپ یہ بتائیے کہ پھر کیا کرویا میدار آدمی اور یہ بات کر رہا ہے اور پھر ابھی پھر اس نے دو دن پہلے بات کر دی اوکن یار لیکن ان دونوں بولرز کو اور پیسر بھی اس لئے کہ دیکھیں امید نہیں تھی ان کو بھی جب ہی تیسرا ڈالا حالانکہ تین سپنر کا کام ہوتا کام ہے ایسا نہیں ہوتا لیکن انہیں بھی یہ تھا کیونکہ ان لوگوں کو اقبال انہوں نے جو بھی منیجمنٹ تیس سے پہلے اس نے اٹھا کے ان کی جو فٹنس کا کہہ کے ان کو گھروں کو بھیجیا صحیح کہہ رہے گھروں کو اور یہ میں تچ میں ساں مجھے تو اب آپ بتائیں ان کو گھر بیج دیا فٹنس اور میں نے بولا بھائی پچیس اوور کر رہا ہے کوئی اور اندر فیلڈ میں پورا اقبال فیلڈ ہے وہ آج انہوں نے پھر کچھ لوگ ٹی بی پر بیٹھ کے اٹھتیس کا ہو گیا چھتیس کا ہو گیا پینتیس کا ہو گیا یہ کونسی باتیں ہیں یہ نہیں دیکھیں آپ دکھا دیا انہوں نے اپنی عمروالوں نے ایک پوری ٹیم کو لگا کر رکھ دیا اچھا توسی بھائی ایک چیز اور اور آپ دیکھیں کہ اب یہ ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ ایشیا میں ایشیای وکٹو پر جو ہے تین تین سپنر آپ کھیلتے تھے آپ کے زمانے میں اقبال قاسم عبدالقادر اور آپ کا سپن ٹرائو ہوتا تھا آپ لوگ کھیلتے تھے تی دو ایک آر ٹیسٹ مائچ میں آپ کھیلے بھی ہیں آپ لوگ کھیلے بھی ہیں پلکل اور مجھے یاد ہے ایٹی سیون میں جب انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی عبدالقادر محروم نے لاہور میں کتنے آؤٹ کیے تھے اور تباہی مچا دی تھی ہمارے سپنرز نے بیس کی بیس وکٹے سپنرز کی تھی لیکن اب جو ٹرینڈ چل نکلا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے انڈیا ٹیسٹ مائچ ہارا پونے کا ایک سو اٹھارہ رن سے انڈیا نے تین سپنرز کھلائے واشنگٹن سندر رویندرہ جدیجہ اور اس کے علاوہ روی چندرن ایشون ابھی ساؤت افریقہ سے جو بنگلہ دیش ٹیسٹ ہارا ہے ساتھ وکٹوں سے ڈھاکا میں وہاں بنگلہ دیش نے تین سپنرز کھلائے تیج الاسلام میدی حسن میراز اور نئیم حسن اور پھر سری لنکا اپنے ہاں جو جیتا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف وہاں بھی انہوں نے سپنرز کھلائے تو آپ سمجھتے ہیں اب ایشیا میں ٹیمیں سمجھ گئی ہیں کہ ہماری سٹن جو ہے وہ سپن بولنگ میں اور وہ اس کو یوٹلائز کر رہے ہیں سہی طریقے بلکل یوٹلائز کر رہے ہیں اور مجھے اچھی درہا یاد ہے آکے ابھی جب سری لنکا میں ہے نا تو انہوں نے جو ان کے اوپنر ہیں سری لنکا کے ایکس پلیئر سنت جیسوریا سنت جیسوریا انہوں نے وہ وہاں پر انگلینڈ کو بھسانے کے لیے اس کو لیک کر گئے تھے ہم ٹھٹر ہی نہیں رہتے پاکہ سب اپنے اپنی کنڈیشن سے فائتہ اٹھانا چاہتے ہیں صحیح اب ان کی پوزیشنیں اچھا آکے وہی سیوری یہاں لے کے آیا صحیح اور لا کے اس نے کہا ایسا کریں اور پتے یہ کام آب ہوگئے اور جس پہ وہ نہیں تھا وہ لوگ نہیں کرتے تھے اب یہ دورے جتنے ہیں سب یہ IPL PSL اور اور ٹیسٹ ٹورنگ کی وجہ سے یہ ان جگہوں پہ اب اکبال بہت اچھا کھیلنے لگے ہیں لیکن یہاں ڈسٹر بھرور سے لیکن جو ایٹیز میں مجھے یاد ہے کہ اس ایرہ میں مائی گرٹنگ بہت ہی سبردست سپینر کو کھیلتا تھا اور اس کے پاس گوھروں لیکن پاس میں اور لوگ بھی کھیلنے لگے صحیح صحیح لیکن دیکھیں آپ کی جو سٹیٹیجی ہے آپ کی جو کنٹری میں آپ بالکل اپنا وہ استعمال کریں صحیح رننگ پیچھ بنائیں اور ایسا نہ بنائیں کہ جس سے تین ڈالنے کا مقصد اکبال یہ تھا نا کہ اس پینر اعتبار نہیں اعتبار نہیں تھا یہ دونوں کو جو تینوں آ رہے ہیں ان میں سے کوئی تو چل پڑے گا صحیح اس نہیں ہے کہ فٹنس کی پرابلم انہوں نے ظاہر کر دی تھی جی فٹنس نہیں ہے فٹنس نہیں ہے اب اللہ کہے اچھا و ٹائم لگے گا ویسے یہ بتا دوں میں آخری سوال توزی بھائی اب پاکستان کا کپتان کسے ہونا چاہیے آپ کی نظر میں کیونکہ آج چیئرمند صاحب نے ملاقات کی ہے کھلاریوں سے شرڈ بھی توفے میں انہیں دی شان مسود نے جس پر سب کے دستخط تھے لیکن چیئرمند صاحب نے کہا ابھی مشاورت ہو رہی کپتان کے لیے تو آپ سمجھتے ہیں لوگ تو اڑانا شروع ہو گئے تھے کہ رزوان کپتان ہوں گے ابھی لگتا ہے اگر رزوان ہوتے تو اعلان ہو جاتا تو آپ کی کیا رائے سوالیں دیکھیں اس لائن میں ایک آدمی اور آ رہا تھا مگر اس نے اپنے پیر پر خود ہی کھلاری مال لی کون فخر زمان اس کا ایک چانس لگ رہا تھا کہ وہ شاید اگر یہ لوگ نہیں ہیں کچھ تو ایسا ہوگا اور رزوان پکا تھا رزوان کو یہ تو اس کو خود نہیں کرنا جائی تھے بٹ اس وقت کی پوزیشن میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شان کو کیری آن کر لینا بلکل یہ میں امروائی سے پوچھوں گا آپ کی بلکل اور عام اپینین بھی ہے یہ توسیر بھائی اور جس طرح سے شان نے آکر میں جو تین چار چوکے ایک چھکا لگایا اس نے یہ شو کیا ہے کہ وہ ونڈے کھیل سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہی ہوا ایک بات دیکھیں وہ اسٹیلیا میں بھی کھیل رہا تھا کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں نے اس کو یہ کہا تھا کہ دیکھو تمہارا یہ گیم ابھی نہیں ہے آہ تم کھیل دیں لیکن وہ اٹیک کر رہا تھا وہ اس وقت کی کرکٹ کے ساتھ آج بھی اس نے دکھایا لیکن اس کے علاوہ آپ کو بتاؤں دیکھیں کپتان بنایا اس کو اس کو بھی ایسے ٹائم بنایا جب تر بٹر ہوئے برے آل آتے صحیح کہہ کچھ دیکھیں اپورٹ تو تھوڑے سا آتے ہیں نا آدمی میں کہ اٹیک نہیں کیا پیچھے فیلڈ لے لی یہ چیزیں چھوٹی ہوگی مگر بتانے والا تو کوئی ہو کہ یار چاند تم آجاؤ اس کو ایسا کر لو سارے تو ایسے ہیں اپنے چکر میں تھے سب اپنے چکروں میں لگے ہوئے صحیح کہہ رہے توسی بھائی بہت بہت شکریہ